اتراکھنڈ کے پورو سیم حریش راوت کے خلاف سی بی آئی کبھی بھی ایف آئی آر درش کر سکتی ہے نینیتال ہائی کوٹ نے سی بی آئی کو ایف آئی آر درش کرنے کی چھوٹ دے دی ہے سٹنگ ماملے میں حریش راوت کے خلاف سی بی آئی جان جاری رکھنے کے نردیش بھی کوٹ نے دی ہے جس کو لے کر اب بیان بازی تیز ہو گئی ہے سٹنگ کیس میں پھسے پورو مکہ منتری حریش راوت کو نینیتال ہائی کوٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے سٹنگ کیس کی جانچ کر رہی سی بی آئی کو حریش راوت کے خلاف کیس درج کرنے کی چھوٹ مل گئی ہے اس کے بعد مانا جانے لگا ہے کہ سٹنگ کیس میں ایک نومبر کو اگلی سنوائی سے پہلے سی بی آئی حریش راوت کو غرفتار بھی کر سکتی ہے دیش کے خلاف سٹنگ کرنے والوں کو کرو کوئی اور ایسے بڑے ان کے خلاف لگو تو یہ سی بی آئی کا افمان ہے سی بی آئی کے لوگ جو ہے جن میں بھی جمیر ہے تو وہ اس کیس کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ ساید ہم نے سی بی آئی میں آگئے گلتی تو نہیں کر دی ہم دیش کے سمجھان اور قانون کی رکشہ کا جو ہم نے حلب اٹھایا ہے ہم اس کے ساتھ جاتی تھی تو نہیں کر رہے ہیں ہم خالی ایک پولٹیکل پارٹی کے راجنی تھی کہ حصہ تو نہیں بن گئے کیا گیا وہی حریش راوت جس کے ودھائکوں کی خرید پر اخت کی گئی اسی کے خلاف جانچ کی جا رہی ہے کیس درج کیا جا رہا ہے بلیے میرے گھرما ڈکیتی پڑ گئے اور ڈکیتی کا مال بھاچپا کے وہاں آج بھی برامت ہے آج بھی ہے تو مقدمہ مجھ پر ہونا چاہے جس کے گھر میں ڈکیتی پڑی ہے جس پر ہونا چاہے جس کے گھر میں مال ہے لیکن آپ کھل کر نہیں بولتے گول مول جباب دیتے ہیں کون تھے وہ لوگ آپ کو تو سب پتا ہے نو ودھائک تھے یہی لیے میں نے کہا وہ نو کالی بھیڑنے ہیں آج بھی جو وہاں برامت ہے دراصل مارچ دوہزار سولہ میں کانگریس کے دس ودھائکوں نے بگاوت کر دی تھی جس کے بعد سامنے آئے سٹنگ میں حریش راوت پر کتت روپ سے ودھائکوں کی خرید فروخت کے آروپ لگے تھے حالانکہ بعد میں کانگریس سے بھاگی ہوئے آ رہی ہے اور نشہ تروپ سے نیالے جو ہے ہماری رکشہ کرنے کا کام کرے گا اور راوت جی جو ہے نش کلنک جو اس سنجیت شڑینتر سے اس سے نکلیں گے حالانکہ کانگریس ان آروپوں کی خلاف نینی تال ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو آدھار بناتی آئی ہے جس کے تحت نینی تال ہائی کورٹ نے راجی کی تتکالین کانگریس سرکار کے سٹنگ کیس میں سی بی آئی جانچ کی سفارش کو خارج کرنے کے فیصلے کو پلٹ دیا تھا جس پرکار سے ان کی ایک ٹپنی رہی ہے اور کلنکہ کر کے جو اسٹنگ پریشن ہوا ہے اس کو لے کر کے جس طرح سے بیانباجی آ رہی تھی آج جو کورٹ نے اس کو سفکار کیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ یادی سی بی آئی چاہتی ہے تو ایف آئی آر وی لوج کر سکتی ہے ان کے خلاف اور دوسرا جو ہے مقدمہ بھی قائم کر سکتے ہیں تو اسی کے نمیت مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سچائی ہوئی ہوگی اور سچائی کے آدھار پر جو ہے ان کے اوپر آج مقدمہ دائر ہو رہا ہے سافے ماملہ کورٹ میں ہے البتہ راجنیتی کی گنجائش کم ہی ہے باوجود اس کے دونوں ہی دل آروپ پتیاروپ کے آسرے اپنی اپنی راجنیتی کو وستار دے رہے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا موسیقی موسیقی